سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ڈیٹ ہوئی چکا ہے کہ تیس نومبر تیس نومبر تک ہلکہ بندیوں کا معاملہ مکمل کر لیا جائے گا اب نوے دن میں الیکشن تو شاید ہوتے ہوئے نظر اس طرح سے نہیں آ رہے لیکن جلد از جلد کیا الیکشن ممکن ہے اور سیاسی جماعتیں اس وقت ایک رخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہے پاکستان تحریک انصاف ہے اور پاکستان پیپس پارٹی وہ نوے دن میں الیکشن چاہ بھی رہی ہیں باقی سیاسی جماعتیں بھی چاہتی ہیں کہ جلد از جلد الیکشن کا انعقاد ہو پائے لیکن ایک جانب سیچویشن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں مہنگائی کی ہے صورتحال لوگ پریشان ہیں باہر بھی نکل رہے ہیں اس سیچویشن میں الیکشن کروانا خود سیاسی جماعتوں کے لیے کتنا اہم ہے کیونکہ ابھی حالیہ جو حکومت گزری ہے وہ ایک مجموعہ تھا مختلف سیاسی جماعتوں کا یعنی کہ اتحادی حکومت تھی اور ان اتحادی حکومت کے فوری بعد یہ سیچویشن جو مہنگائی کی ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی اس کے کیا ساتھ ہوں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان احمد اسامہ غازی صاحب سینئر انکپرسنو تجزیکار ہیں اسامہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور ہمیں اجوائن کر رہے ہیں احمل ولی خان صاحب عوامی نیشنل پارٹی خابر پختنخواہ کے صدر ہیں احمل ولی خان صاحب بہت آپ کا بھی شکریہ احمل ولی صاحب عسامہ غازی صاحب سے آغاز کرتے ہیں جی عسامہ اس وقت ایک جانب الیکشن کی ڈیٹ کا کبھی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ دسمبر چودہ تک پھر ابھی تیس ٹیمیمبر تک لے آئیں ماں تک لے آئیں معاملات تو الیکشن کمیشن پر بھی پریشر بہرحال جو ہے ابھی خاص طور پر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان ملاقاتوں کے بعد الیکشن واقعی اب وقت پر ہو رہا ہے کہ جب خود سیاسی جماعتیں جو حکومت میں بھی تھی وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جلد از جلد الیکشن ہو جائے دیکھیں مجھے طرح یہ لگتا ہے کہ جو امریکہ کے صفیر ہیں وہ اس پر بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا تاریخ دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو وزارت خارجہ کی بھی خبر آ گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونی چاہی اس طرح سے ملاقات لیکن ساری ملاقات ہوتی ہے سفیر امریکہ کے سفیر ملتے ہیں پاکستان کے چیف الیکشن کمیشنر سے کیا آپ نے کبھی سنا ہے کسی ملک کے بارے میں کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ سفیر نے جا کر ملنا ہے اگر یہ اور ملاقات ہوتی اور بات تھی تو اب جو ڈیٹ سپریم پورٹ دیتی ہے وہ تو الیکشن کمیشن نہیں مانتا صدق دیتے ہیں وہ نہیں مانتا الیکشن کمیشن خود بھی کوئی تاریخ نہیں دے سکتا تو اس کے بعد تو صرف امریکہ ہی رہ جاتا ہے تو ان کی طرف سے جو تاریخ آئے کی مجھے لگتا ہے اسی پر عمل ہوگا کیونکہ الیکشن کمیشن کا جو کام ہے الیکشن کروانا اس کے علاوہ سارے کام کیے گئے ہیں توہین ہو گئی الیکشن کمیشن کی جناب نوٹسز ہو گئے پابندیاں لگ گئیں فلا بندے کو نکال دو اس کو رکھ لو یہ سب کچھ ہو گیا لیکن اگر نہیں ہوا تو اس ملک میں الیکشن نہیں ہوئے اور ابھی طرف نہیں سمجھا رہی کہ کس طرح سے ہوگا فروری میں بھی ہوں گے نہیں ہوں گے کبھی جو ملکی حالات ایسے لگتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو مہنگائی کا ایک طوفان نظر آ رہا ہے لوگ پڑے اس پر پریشان ہیں تو اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ شاید الیکشن کمیشن ہی سمجھے کہ بہتر یہی ہے نگران سیٹپ بھی کہے ان کو ہماری جان بچائیں اور الیکشن کروا دیں دوسری صورت میں ہی ہو سکتا ہے کہ اچھا نہیں ابھی ہمیں کچھ اور ریفارمز کی ضرورت ہے مشکل پیسنوں کی ضرورت ہے تو اب تو سلیم صافی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ الیکشن دو ڈیلے ہوئے ہیں میاں نواز صاحب کی خواہش پر ہوئے ہیں اسٹیابلشمنٹ نہیں خود میاں صاحب چاہتے تھے کہ جی یہ فنوریتہ کو تاکہ جو ہم نے اتنی تباہی کر دی ہے اب یہ میری انٹیپٹیشن ہے سلیم صاحب صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ ان کے کہنے پر ڈیلے ہوئے ہیں تو یہ کہ ہمیں تھوڑا سا راستہ مل جائے گا تھوڑا ٹائم مل جائے گا چیپ جسٹس بھی ریٹائر ہو چکے ہوں گے تو اس کے بعد میرا واپس آنا بھی کچھ بہتر ہو جائے گا تو اس لیے تھا لہذا یہ فیکٹر کوئی آئین قانون پر تو ملک چل نہیں رہا یہاں تو خواہشات پر ہے تو جس کی زیادہ زوردار خواہش ہوگی اس کے مطابق ہو جائے گا ورنہ امریکہ بہادر تو ہے ہی وہ ڈیٹ آپ کو دے دے گا نہیں لیکن اسامہ اس میں ایک چیز تو ہے نا کہ اب ہلکہ بندیوں کا معاملہ ہے الیکشن کمیشن پر سیاسی جماعتیں وہ کہہ رہے تھا مشاورت کے بعد ہم نے مزید کم کیا ہے تو الیکشن کمیشن کوشش تو کر رہا ہے نا جی تیس نومبر تک اب لے آیا ہے تیس نومبر کے تک اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے اس کے بعد چیزیں ہوتی ہیں تو چلیں دسمبر نہیں تو جنبری میں الیکشن ممکن ہو پائیں گے جا کے پاکستان کیسے علاقے ہیں جہاں پر بلکل فریز ہو جاتی ہوتا تو یہ خاصا ایک مشکل کام بھی ہوتا ہے کہ چترال میں الیکشن کروانا ہے تو وہ کیسے کروانا ہے پرفانی علاقوں میں الیکشن کروانا ہے جہاں برف سے سڑکے ڈھکی ہوئی ہیں کیسے کروانا ہے اب یہ بھی مد نظر تو ہوگا نا الیکشن کمیشن کے بلکل درستہ منصر لیکن یہ تو پاکستان جب سے بنا ہے یا اس سے پہلے بھی یہ علاقے اسی طرح تھے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے اگر فرگری میں الیکشن کروانا ہے تو یہ مسائل ہوں گے تو یہ جب ہمارے مغربی ممالک کے لوگوں کی طرف سے یہ بات آئی ہوں کہ سفیروں کی طرف سے آیا اور یہ خبر چھپ چکی ہے میں اپنے سے نہیں یہ بات دیا کہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ اگر الیکشن نہیں کروائیں گے ایک حد سے زیادہ بھی جائیں گے تو ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا پوری طرح آپ کی سپورٹ کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ممالک میں بڑا یہ لیکچر دیتے ہیں نا سب کہ جمہوریت آئین قانون ایلیکشن یہ ہونے چاہیے تو یہاں پر وہ دیکھ رہے کہ ہوئی نہیں رہے یہاں پر جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے تو اور ڈلے ہوں گے تو پریشر آئے گا اور انہی ملاقاتوں کے بعد اب دیکھیں یہ سب ہوا ہے کہ ایک ایک انٹینشن نظر آئی ہے ورنہ تو اس سے پہلے تو ایلیکشن کمیشن سو رہا تھا وہ بڑے آرام سے دیکھ لیں گے اور جو اس وقت نگران حکومت میں لوگ ہیں وہ تو پرائیویٹ اپنے طور پر جب بنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں تو اٹھارا مہینے کے لئے لائے گیا ہے تقریباً کم از کم یا اس سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن یہ حالات ایسے ہو گئے ہیں ایک تو مدصد اور دوسرا یہ بیلوکامی پریشر جوا ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ایلیکشن کمیشن نے کہا ہاں جی ہم ہلکہ بندیہ تھوڑا پیچھے لے کر آ رہے ہیں دو ہفتے وہ پیچھے لے آئے ہیں اب ہلکہ بندیہ بھی جب ہو جائیں گی اس کے بعد دیکھیں گے آپ پیپلز پارٹی کو بھی ریلائز ہوا کہ یہ تو معاملہ ہمارے لئے خراب ہو رہا ہے کچھ کیسز کھل سکتے ہیں کچھ اور معاملات ہو رہے ہیں ابھی جس میٹنگ کی خبر ہے آرمی چیف ملے ہیں کچھ بزنسمنٹ سے وہاں بھی بات ہوئی کرپشن کرپشن اس میں کچھ لسٹوں کی بھی بات ہوتی ہے چلیں اس پر بات کر لیتے ہیں اسامہ آپ ساتھ رہیے گا نسار خوڑو صاحب پاکسین پیپلز پارٹی سندھ کے صدر ہیں بہت شکریہ خوڑو صاحب آپ کے وقت کا ایک تو تبدیلیاں آپ سران کیے دوسرا ہے کچھ لسٹیں کچھ گرفتاریاں یہ کیا کوئی پاکسین پیپلز پارٹی کے لیے کوئی سخت معاملات ہو رہے ہیں یا معمول کی کار روائی ہے مجھے نہیں معلوم کس کی گرفتاری کی بات چاہتے ہیں بہت سے لوگوں کے یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے چھاپے مارے جا رہے ہیں کچھ ایسے خبریں چل رہی ہیں کچھ چیزیں چل رہی ہیں ایسا میں پوچھ رہا ہوں آپ نے کہا گرفتاری مجھے آپ پہلے گرفتاری کا بتایا نا سر سر گرفتاری نہیں میں معذرت کھاؤں گے گرفتاری کے لیے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایسا کچھ چل رہا ہے آپ کی پارٹی میں کچھ ہے آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں گے تو سر پھر معلوم ہوگا نا ایسے ہاں یا نہ کی بات تو نہ کریں نہ دیکھیں اب پہلے کہا گیا جل رہی تھی باتیں کہ جی نو فلائی لسٹ ہے پھر ہمارے وزیر ہوم منسٹر نے کہہ دیا کہ کوئی ایسی نو فلائی لسٹ نہیں ہے میں کس بات کو مانوں اور کیوں میں کمنٹ کروں میں تو سر یہ جو تبادلے ہو رہے ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کچھ بھی نہیں ایسا تبادلے ہو تو ہوتے رہتے ہیں اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی سب بھی تبادلے ہوتے ہیں اگر وہ نہیں ہیں تو وہ بھی تبادلے ہو سکتے ہیں ہم نے صرف یہ چاہا تھا ہم نے شکایت کھوڑی سی یہ چیزی کہ ایسا جا ہے کہ گریڈ ٹوئنٹی ون اور ٹوئنٹی ٹو کے آفیسر جو سندھ کے ڈو مسائل رکھنے والے ہیں اس کو آپ نے ویڈھاوٹ پوسٹنگ کر دیا ہے ہم نے صرف یہ شکایت کی باقی آسفروں کا ٹینڈ ٹرانسپر ہونا نہ ہونا اس نے کیا ایسی بات ہے تو میں بیٹھ کے بکیمنٹ کروں معاملات اس کا مطلب ہے کوئی ایسا کچھ خاص نہیں ہے جو بنایا جا رہا ہے جو دکھایا جا رہا ہے معمول ہے تو دوسرا سر کے جو خرشی شاہ صاحب کا ایک بیان تھا کہ اس طرح سے تنگ نہ کیا جائے اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ ایسی بات تھی یا یہ بھی کچھ بنا دی گئی ہے دیکھیں تو پھر وہ تو خرشی شاہ صاحب سے پوچھے نا آپ کس کو تنگ کیا جا رہا تھا مجھے اس کا نہیں معلوم سر آپ سندھ کے صدر ہے نا تو میں نے سمجھے آپ کے پاس تو ہر پارٹی برکر جو ہے وہ ڈیریکٹ ہوتا ہے تو معلوم ہوگا نا کہ کسی پارٹی برکر کے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو رہا کوئی چیز نہیں ہو رہی بھائی مجھے خرشی شاہ صاحب نے کس کے بارے میں کہا ہے کہ تنگ کیا جائے یا نہ کیا جائے مجھے اس کا نہیں معلوم تو سر چلیں الیکشن کے حوالے سے بتا دیجئے الیکشن اب الیکشن کمیشن نے آپ لوگوں دنبوے دن کا کعب الیکشن کمیشن مزید پیچھے آگیا کہہ رہا ہے کہ تیس نومبر تک مکمل کر لیں گے مزید پندرہ دن انہوں نے پیچھے چیزوں کو لے آئے ہیں تو یہ الیکشن اب وقت پر ہونے کے امکانات کو بڑھ رہے ہیں یا آپ سمجھتے کہ الیکشن وہیں جو ہے ڈیلیم کی صورت میں ہو سکتے ہیں بھائی ہم تو چاہیں گے کہ الیکشن وقت پہ ہو جائے نوے دن اگر کانسٹیٹویشن کہتا ہے تو نوے دون ہو جائے لیکن میں پرائیم نیسٹر صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ سے متفق ہوں کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کیونکہ ایک پیٹیشن ڈال دی گئی ہے سپریم کورٹ میں یہ سی سی آئے کے فیصلوں کو سسپینڈ کیا جائے اور الیکشن پورے ٹائم پہ ہو جائے اور یہ سپریم کورٹ کے پاس معاملہ پہنچ گیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ میں سپریم کورٹ سو نوٹس پہ اور پھر اس کا کوئی فیصلہ کرے تو سر سی سی آئے پہ تو آپ لوگوں نے بھی دستخط کی ہے نا تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ سی سی آئے وہ بھائی بات کرلو ہم نے صرف مردم شماری کو بلا اعتراض کیا ہم نے کنٹروورشن نہیں بنایا تضادات کا مجموعہ نہیں بنایا لکھ کے کیا دیا ہے بیٹا ہم نے لکھ کے کیا دیا ہے سر منظور کرلی نا نہیں بات سنو لکھ کے دیا اور منظور کرنے میں فرق ہے سر منظور کرنا یعنی استخد ایک بار میری بات سنتے ہیں نا میری بات سنتے ہیں میری بات سنتے ہیں جی 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 نئی مردم شماری تو ہم نے منوان کہا کہ ٹھیک ہے بلکت صحیح اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ الیکشن گیٹ ہو جائے سر حلقہ بندیاں تو نئی مردم شماری کے بعد آئینی طور پر ہون گئے سر خدا کا واسطہ ہے آپ خامخہ ایک قریض رہے ہو تو میں جواب دے دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اگر ملک میں نقصیں بڑھ نہیں رہیں اتنی کی اتنی رہیں گی جی صرف مردم شماری بڑی ہے ووٹر تو روزانہ بڑھتے رہتے ہیں بلکت صحیح تو پھر اتنا اتنا لمبا چوڑا شیڈول کیوں دیا گیا تو سر پھر یہ الیکشن کمیشن غلط کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے سکویز کرنے انہوں نے خود بھی تو کر لیا نا چودہ ڈیسیمبر سے واپس آ گئے نا تیس نومبر جے تو کیوں کیا کیونکہ ہماری بات میں وزن تھا ہماری بات میں وزن تھا کہ جب سیٹیں بڑھ نہیں رہیں نشستیں بڑھ نہیں رہیں تو آپ کانسٹیٹوشن سے ماورائے کیوں کام کریں کانسٹیٹوشن نوے دن کی بات کریں الیکشن کمیشن چھے مہینے کی بات کریں تو پھر یہ کانسٹیٹوشن کدھر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کانسٹیٹوشن کے مطابق آپ نوے دن ہی چاہ رہے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ میرے کہنے پہ کچھ نہ ہو سپریم کورٹ کے کہنے پہ کچھ ہو جائے سر یہ سپریم کورٹ میں اگر معاملات لے جانا ہے تو پھر سپریم کورٹ پر یہ اتراز ہو جائے کہ سپریم کورٹ پھر سے الیکشن کی سپریم کورٹ میں تو پنجاب کی بھی سر مانا ہی نہیں تھا میرے سائن یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس پہنچ چکا ہے اس کی مجھے سنا ہے کہ شاید نو تاریخوں پیشی بھی رکھی گئی ہے سپریم کورٹ بارسوسیشن کی بھی درخواست سیاستی جماعتوں انہیں کے درخواست پر گیا ہے نو تاریخی پیشی رکھی گئی تو پھر میرا کہنا قبل از وقت ہو جائے گا بلکل صحیح اچھا اسامہ غازی صاحب سپریم کورٹ میں معاملہ ہوگا ہے نا کھوڑو صاحب فرما رہے ہیں کہ وہاں چلا گیا ہے تو وہاں سے ہی کچھ ہو تو سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ سے ہو جائے پاکسین پیپس پارٹی کے بڑے ذمہ دار آدمی کھوڑو صاحب تو سپریم کورٹ نے تو سر ایک ڈیڑھ دی تھی پنجاب کے الیکشن نہیں کروائے تھے تو پورے ملک میں الیکشن کمیشن کرواتے گا الیکشن سپریم کورٹ کے کہنے پر کیا پہلے الیکشن کمیشن نے پورے ملک میں الیکشن نہیں کروائے سر پنجاب کے لیے تو سپریم کورٹ نے ایک مرد ایک سیکنڈ پنجاب کی الیکشن سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ چودہ مائی کو کراؤ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کے پی میں بھی کراؤ انہوں نے صرف ایک صبح کی ذکر کیا جی بالکل اس پر الیکشن کمیشن جا کے ملی سپریم کورٹ سے الیکشن کمیشن نے ان کو بتا دیا کہ یہ مارے پاس فرنر نہیں دیے جا رہے ہیں ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے ہم نے تو اپنے طور پر لوگ کھڑے کے تھے چھوڑا مائی کے پائے الیکشنز میں ہم نے کھڑے کر دیا تھے سر آپ تو تیار تھے نا ایک منت ایک منت اگر الیکشن کمیشن تیار نہیں ہے اگر الیکشن کمیشن تیار نہیں ہے تو پھر سپریم کورٹ کو کنٹیمٹ اپ کورٹ کا نوٹس کرنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن اگر سپریم کورٹ کی بات نہیں مان رہی تھی تو پھر آگے کیا ہے کنٹیمٹ اگر انہوں نے کنٹیمٹ کا نوٹس نہیں لیا اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کی بات کو مان لیا سر نہیں کنٹیمٹ اپ کورٹ کا معاملہ الگ سے ہے آپ سینئر آدمی آنے پر جاندے لیکن فیصلہ جو ابھی سر ایک ہفتہ پہلے جو فیصلہ آیا ہے چودہ مئی کے الیکشن کے حوالے سے آیا میری سوال کرو میں جواب دوں دیکھو نا میں نہ آپ کو زیرو کرنا چاہتا ہوں نہ مجھے آپ زیرو کریں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے جا کے ان سے بات کی اور اس کے بعد یعنی حکم عدولی ہوئی یا ان کا عذر مان لیا گیا یا تم حکم عدولی ہے یہ یا پھر ان کا عذر مان لیا گیا سر ریویو میں گئے اس فیصلے کو لے کر الیکشن کمیشن سر ریویو نہیں مانا گیا نا سر ریویو کینسل کر دیا گیا نا جب ریویو نہیں مانا گیا جو سپریم کورٹ کیا نہیں کہہ سکتی تھی الیکشن کمیشن سے آپ نے الیکشن کیوں نہیں کروائے میں نے ریویو کی درخواست بھی ختم کر دی آپ کی سر یہ سپریم کورٹ نے ایک ڈیڑھ دی وہ نہیں مانی گئی دوبارہ سے ریویو گیا ریویو والا معاملہ بھی کینسل ہوا اور اس کے بعد الیکشن ابھی تک نہیں ہوا وہ فیصلہ وہیں پڑا ہوا ہے توہینی عدالت کا معاملہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے میرا سوال ہے آپ سے سر میرا سادہ سوال آپ سے ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے کہنے پر الیکشن نہیں کروایا تو پھر اب وہی الیکشن کمیشن ہے وہی الیکشن کمیشنر ہیں وہی سپریم کورٹ ہے تو کیا اب وہ فیصلہ مان لیں گے میرا تو سادہ یہ سوال ہے پھر سپریم کورٹ کے ذارہ اختیار میں اگر آگئی یہ بات تو پھر سپریم کورٹ کا ایکشن کیا ہونا چاہیے کنٹیمٹ اپ کورٹ سر یہ تو پھر سپریم کورٹ کا استقاق ہے یا میں تو نہیں کہہ سکتا کہ کنٹیمٹ لگائیں نہ آپ ہی فرما سکتے ہیں کہ کنٹیمٹ لگائیں یہ تو سپریم کورٹ کا کام ہے کہ ان کے اگر میں ان کے اپشنز بتا رہا ہوں نا آپ کو میں سپریم کورٹ کے لیے اپشنز بتا رہا ہوں نا کہ اپشنز اور کیا ہے میں پورٹ کی پوسیڈنگ شروع کرو بلکل صحیح اچھے کھوڑو صاحب بلکل صحیح ہو گیا میں میں اس پہ اسامہ اسامہ جی اسامہ آپ کا تجزیہ میں لوں گا آپ کھوڑو صاحب جو فرما رہے ہیں کہ کنٹیمٹ آف کورٹ والا معاملہ ہو سکتے ہیں جی اسامہ ایک سوال ہے کھوڑو صاحب سے یہ نگران وزیر داخلہ ہیں سندھ کے برگیڈیا ڈیٹائرڈ حارس نواز صاحب جی جی انہوں نے کہا ہے ابھی ان کا کراچی اور اندونے سندھ میں بڑے آپریشن کا اعلان آج کل میں نئے افسران آ جائیں گے جس کے بعد آپریشن ہوگا اور وہ کہہ رہے ہیں ہم باقردار اور اچھے لوگوں کو لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے کچھ باقردار اچھے لوگ نہیں تھے سندھ میں اور یہ گرانڈ آپریشن جو ہونے جا رہا ہے اس پر میں چاروں پیپلز پارٹی کا موقف آ جائے کھوڑو صاحب کی زبانے جی کھوڑو صاحب آپ سنو بھئی میں سبجہ نہیں یہ وہ ہون مینسٹر صاحب اپنی آپریشن کر سکتے ہیں جی جی اور آپریشن سے ہم نے کب روکا آپریشن کب ہوگا آپریشن کتنے دنوں کے لیے ہوگا یہ ہون مینسٹر اپنی ایڈمیسٹیشن کو ٹھیک کر کے کر سکتے ہیں اس کا الیکشن کے ساتھ کیا تعلق ہے سر الیکشن الیکشن یہ تو صرف آپریشن سے متعلق بتا رہے ہیں کہ با کردار لوگوں کو ہم لگا رہے ہیں یعنی کہ افسران کو تو اسامہ غیر صاحب نے یہ سوال ہے کہ کیا پہلے بہتر اور با کردار افسران نہیں تھے آپ کے دور حکومت میں وہ چھوڑو اس کو ان کی اپنی مرضی ان کی اپنا اپینین میرے اپینین میں فلانٹیک ہے ان کی اپینین میں فلانٹیک نہیں ہے یہ تو اپینین کی بات ہے ٹھیک ہے جناب اب وہ آپریشن کا الیکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ ٹھیک ہے نہیں ہے آپریشن تو الگ چیزیں ہیں الیکشن کے حوالے سے بچہ اسامہ جو میرا سوال تھا آپ سے جو میں کھوڑو صاحب بھی فرمارا ہوں انہوں نے تو جواب دیا کنٹیمٹ آف کورٹ کرنا چاہیے نا پھر کورٹ کو تو سر الیکشن اسامہ غازی صاحب الیکشن کمیشن پھر سپریم کورٹ میں معاملاتہ کر جاتے ہیں تو ہم نے تو پہلے دیکھا کہ آنڈیبل سپریم کورٹ کا کہنا نہیں مانا انہوں نے عذر دے دیئے یہاں عدالتوں کا جو حال ہو چکا ہے مدصر ہمارے سامنے ہی ہے کوئی ایک دفعہ تو ہے نہیں یہاں اتنا گنجلک ہو گیا معاملہ سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن کس نے کروانے ہیں یہاں تو ابھی تک یہ بیعث ہے کہ صدر نے تاریخ دینی ہے یا الیکشن کمیشن نے دینی ہے اب وہلے ہی پیڈیم کی جو جو باتیں تھیں یا اس میں پیپلز پارٹی بھی شامد تھی تب تو اس طرح کا اختلاف ہمیں نظر نہیں آیا اب پیپلز پارٹی کہتی ہیں کہ صدر نے دینے ہیں مولانا صاحب کی پارٹی بھی صدر کی طرف ہے اگر نون لکھ کی بات کریں تو میرا خیال ہے وہ کہیں گے یہ الیکشن کمیشن دے گا ہمیں تو یہی نہیں سمجھا رہی آج تک کہ الیکشن کی ڈیٹ کس نے دینی ہے جہاں تک بات ہے سپریم کورٹ کی ظاہر ہے کہ پھر سپریم کورٹ معاملہ جائے گا اور یہ بات بھی درست ہے کہ سپریم کورٹ کے پہلے کون سے اکامات مان لیے گئے تھے اب اگر جو کھڑو صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ کنٹیپٹ آف کورٹ تو وہ تو پہلے نہیں ابھی تک معاملہ حل ہو سکا اور ہمارے سامنے سپریم کورٹ نے ابھی تک کوئی اثر نہیں کیا سپریم کورٹ کرے تو بڑی زبردست بات ہے وہ بھی نظر آئے کہ جناب سپریم کورٹ کے اکامات درامت ہوا لیکن کہاں چودہ ماہی گزر گئی اب ریویو بھی ختم ہو گیا اور کچھ میں نہیں ہوا تو اس کے بعد تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن جو مرضی کرے کون اس کو روک سکتا ہے ابھی جو نگران سیٹ اپ ہے وہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن کی امبابند ہے جب الیکشن کمیشن کہے گا ہم نے خود پروگرامز میں یہ بات اٹھائی ہے کہ اگر وہ کوئی ڈیٹ تو بتا دیں ان کے جو اس وقت ایڈوائزرز ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں چھ مینے سال تو آگے جا سکتا ہے میرے صاحب جی جی دیکھو بات سنیں نا میں اگر یہ کہوں کہ اب تو کوئی آسرہ ہی نہیں اب تو کوئی آسرہ ہی نہیں اب تو کوئی آسرہ ہی نہیں سپریم کورٹ کر لے تو بہت چھامدار بات ہے یہ بڑا کمزور سا موقف ہے آئین الیکشن ایکٹ سے اوپر ہے نوے دن کی بات کرتا ہے آئین ٹھیک ہے اور اس میں لفظ شل استعمال کیا گیا ہے ٹھیک ہے آٹھ سپٹمبر کو پریزیڈن صاحب کا بھی ٹیم پورا ہو رہا ہے اس کے بعد وہ ایکٹنگ پریزیڈن کہلائیں گے بلکو ان کے اختیارات بھی کچھ سے کچھ محدود ہو جائیں گے الیکشن کمیشن ابھی تک واضح نہیں اپنے ذہن میں اور سپریم کورٹ بار نے پیٹیشن داخل کر دی یہ الیکشن کرانے کے لیے اب یہ پھر پھر آ کے بعد تو آتی ہے نا سپریم کورٹ پر کہ ان کو فیصلہ کوئی نہ کوئی کرنا پڑے گا کیونکہ پیٹیشن آ گئی ہے اب آنے کے بعد کیا فیصلہ کرتے ہیں اگر وہ پھر بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں نوے دن میں کراؤو تو ساتھ ہمیں ان کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ کاؤنسل آف کامن انٹریس کہ جی فیصلوں کو موطل کر دیتے ہیں اور الیکشن کرالو یہ کہے سکتی ہے نا موطل اگر کسی کے سزا ہو سکتی ہے تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے اگر امران خان کی سزا موطل ہو سکتی ہے تین سال کی تو الیکشن تو اسے کئی بڑا مسئلہ ہے تو سر اس کا مطلب ہے جائے معاملہ سپریم کورٹ میں جس کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی الیکشن ہے وہ اس کا مطلب ہے ابھی فیل ہیں یا کیا آپ کہنے چاہے ہیں وہ نہیں کروانا چاہا رہا ہے بابا الیکشن کمیشن سنیں میری بات ہمیں جو پتا چلا ہے وہ یہ کہ چار سپٹمبر سے ہلکا بندیوں کی پروسس یا ایکسسائز شروع ہو رہی ہے جو ایک مہینے کے لیے چلے گی جبکہ آپ کو اور مجھ کو سب کو پتائے کہ نشستیں بڑھ نہیں رہی مشکل سے ایک آزی سیٹ ادھر جائے گی ادھر جائے گی اپنے ہی صوبے کے اندر جے ٹھیک ہے جناب اب یہ آج سے شروع ہو رہا ہے سپریم کورٹ نے نو تاریخ کی ڈیٹ رکھی ہوئی ہے یہ ضرور مسئلہ زیرے بس آگ آنا ہے اور آج چکا ہے تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں الیکشن ویسے بھی نومبر میں ہونا ہے اگر کانسٹیٹویشن پہ جاؤ تو ٹھیک ہے کانسٹیٹویشن موطل کرنے کا اختیار نہ سپریم کورٹ کو ہے نہ پریزیڈنٹ کو ہے لیکن اب یہ خود الیکشن کمیشن اگر تھی اس نومبر کی ڈیٹ ہلکہ بندیوں کی دے دیکھیں بات سنیں الیکشن کمیشن کو تاریخ دینے کا ہلو الیکشن کمیشن کو تاریخ دینے کا اختیار دیا گیا ہے کانسٹیٹویشن سے ماورہ اختیار نہیں ہے بلکل وہ ڈیٹ آگے نہیں لے جا سکتے لیکن تو اب یہ کس طرح سے ہوگا یہ ایک معاملات جو ہے میں پھر سن لیں نا پھر میں کیا کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن کو تاریخ دینے کا اختیار ہے کانسٹیٹویشن سے ماورہ کچھ بھی کرنے کا اختیار نہیں ہے ماورہ کانسٹیٹویشن کرنے کا نہیں ہے اختیار بلکل یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے میں وقت بھی ختم ہوا ہے میں شکریہ ادا کروں نصار کھوڑو صاحب آپ کا محمد اسلام غازی صاحب آپ کا یہاں پر ناظرین ہمیں ایک بریک لینا بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر کوٹ ریپورٹ پر بات ہوگی بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے اب کوٹ ریپورٹ کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے ایک تو سائفر کیس کا معاملہ ہے جس میں آج جج کی رخصت کے باعث درخواست زوانت پر سمات نہیں ہو پائی ہے دوسرا ایک بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے اور وہ ہے اب پولیس افسران کے خلاف جو ہے وہ مقدمات کا درج ہونا اسلام آمد میں یہ بھتے کا معاملہ ہے یہ کیا سینے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں احتشام کیانی صاحب موجود ہیں اور احتشام علی عباسی صاحب دونوں احتشام کو خوش آمدید کہتے ہیں احتشام کیانی سب سے پہلے کہ یہ پولیس کے افسران جو ہے وہ شہریوں کے اغبا اور بتے میں ملوث ہیں اور ان کے خلاف یہ کیا سینہ ہوا ہے یہ کیا معاملہ ہے دیکھئے مدسر یہ فیصل آباد میں اسلام آباد اسلام آباد پولیس کا ایک ریڈ ہوا جس میں انہوں نے تین ملزمان کو اٹھایا اور ان کے ساتھ ہی ان کے فیملی میمبرز کو بھی اٹھا لیا ان کی خواتین اور اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کو بھی اٹھایا اور اسلام آباد لے آئے اسلام آباد پول پلازا پہ باقی سب کو چھوڑ دیا لیکن تین ملزمان جو تھے ان کو سی آئی آفس لائیا گیا اور وہیں پہ رکھا گیا اس دوران اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریڈ پیٹیشن دائر ہوئی جس میں یہ موقف تھا کہ انہیں اغوا کر لیا گیا کیونکہ انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا گیا تھا تو اس پر ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو ہیں اسلام آباد کے ان سے ریپورٹ مانگی گئی انہوں نے عدالت میں ریپورٹ دی اور اس تمام تر وقوعے سے ہی انہوں نے انکار کر دیا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اجسس بابر ستار نے یہ معاملہ ایف آئی اے کو بیجا اور انہیں ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرنے کا حکم دیا سی سی ٹی وی کیمراز جو تھے ان تمام چیزوں کی مدد سے انہوں نے ایسا میٹیریل نکال لیا جس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایسا ریڈ بھی ہوا تھا اور ان لوگوں کو سی آئی اے آفسس میں بھی لیا گیا تھا اور ان کو ان کی رہائی کے لیے ایک رقم بھی جو اے ایس ای تھے سی آئی اے کے انہوں نے اس کا مطالبہ کیا لیکن وہ اپنے جو دیگر لوگ تھے ان کے ذریعے وہ کائیویٹ لوگ تھے تو یہ ریپورٹ یا سنانباد ہائی کورٹ میں جمع ہوئی تو اس کے بعد عدالت نے ایف ای اے کو حکم دیا کہ جو پولیس اوفیشلز اس ریڈ میں ملوث تھے ان کے خلاف ایف ای آر درج کی جائے ایف ای آر درج کی گئی اور آج عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ یہ مقدمہ تو درج کر لیا گیا ہے لیکن جو ملزمان ہیں یعنی جو پولیس کے ایک ڈی ای ایس پی ایک اے ایس ای اور آٹھ کونسریبلز ہیں وہ تعاون نہیں کر رہے وہ شامل تفتیش نہیں ہو رہے تو آج جیسیس بابر ستار نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کو گرفتار کریں گرفتاری کریں اور اس کے بعد اس معاملے کو آگے بڑھائیں انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ قانون سب کے لیے ایک ہے پولیس کے لیے کوئی الگ سے قانون نہیں ہوگا بلکل ایک بڑا اہم معاملہ کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ ایک آرڈر ایف ای اے کو کیا اور پھر یہ معاملات آگے بڑھے ہیں ورنہ تو جو پولیس نے ریپورٹ پیش کی تھی اس میں تو صاف مکر گئے تھے اس سارے معاملے سے دوسرا سائیفر کیس کے معاملہ ہے تشام علی عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں تشام آج توقع کی جاری تھی کہ کیس کی سماعت ہوگی لیکن جج رخصت پر تھے تو پھر آج کچھ بھی نہیں ہوا اس کے مطلب ہاں جی مدثر ایسا ہوا کہ آج سائیفر کیس کی جب سماعت ہوئی ہے تو اس میں پیڈی آئی کے جو پورا وقلہ برگیڈ ہے جب وہ پہنچا ہے تو بڑی دلچسل صورتحال جب ان کو پتہ چلا کہ جج ابو لسنا جو سپیشل کورٹ کی جج ہیں وہ چھٹی پہ ہیں اور چھٹی بھی جو ہے ایک دن کی نہیں تھی یہ چھٹی جو ہے پورے ایک ہفتے کی چھٹی ہے تو اس کے بعد انہیں نے ڈیوٹی جج کے پاس وہ پہنچے اور ڈیوٹی جج کے پاس جو ہے ڈاکٹر بابر آوان سلمان صفدر شعیف شاہین ان سب نے جو ہے ایک درخواست جو ہے دائر کی اور ڈیوٹی جج کو کہا کہ آپ ہمارا کیس سنیں کیونکہ جو یہ ڈیوٹی جج ہیں ڈیوٹی جج بھی نہیں ہیں یہ ایڈنیسٹریٹی جج ہیں اور جتنی بھی خصوصی عدالت ہے ایف ای اے کی ہے دشتردی عدالت ہے اس تمام کے جو انچارج ہیں وہ راجہ جواد عباس ہیں اس پوری بیلڈنگ کے انچارج ہیں ہائیڈمن جج ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اقریباً اکیس عدالتیں ہیں جن کے میں کیس سن سکتا ہوں لیکن خصوصی عدالت جو ہے اس کا کیس میں نہیں سن سکتا کیونکہ اس کا نوٹفیشن ابھی ابھی جاری ہوئے اور اس میں منشن نہیں ہے کہ اگر خصوصی عدالت جج موجود نہیں ہے تو کیس کون سنے گا البتہ ایسا ہو سکتا ہے انہوں نے خود سے ان کو ایک مشورہ دیا کہ آپ ایک اپلیکیشن دیں اور میں اس کو دیکھوں گا اگر میں اس پر اطراز لگاتا ہوں تو اب ہائی کورٹ سے مارک کروا لیں اور ہائی کورٹ جب مارک کرے گا تو پھر میں اس کیس کو سن لوں گا اسی دوران جو ہے جو ہے پیڈی آئی کے جو وکلہ ہیں ان میں سے کیونکہ پیڈی آئی کے وکلہ کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سا وکیل جو ہے اس سے بحث کرے گا کون نہیں کرے گا سینئر وکلہ کی مجودگی میں جو ہے جونئر وکلہ جو ہے اونچی اونچی آوازوں میں بولنا چروع ہو جاتے ہیں تو جب وہ ایک وکیل نے پیچھے سے بولا کہ ہمیں پتہ ہے آپ مجبور ہیں تو راجہ جواد عباس نے اس کو بڑا سخت جواب دی اور انہوں نے کہا کہ میں مجبور نہیں ہوں یہ کیس جب میرے پاس پہلے بھی تھا تو آپ نے دیکھا اور اس کے بعد جگر یہ کیس میرے پاس آتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیسے اس کیس کو دیکھتا ہوں البتہ اس کے بعد جو ہے جو پیڈی آئی کے وکلہ ہیں اور دوبارہ جو ہے جو ہے ابو الحسنات ان کے چلے گئے عدالت میں اور وہاں پر جا کر اپسکت ایک طرف انہوں نے بارہ مجھے کا وقت لی ہے کہ بارہ مجھے ہم آئیں گے اور اس کیس پر بیعث کریں گے جو اپسکیشن ہے اس میں کیونکہ جو رضوان اباتی ہیں پرسکیوٹر انہوں نے کہا کہ بیعث کر لیں گے کہ آپ آیا یہ سن سکتے یہ نہیں سن سکتے دوسری جانب جا کے انہوں نے ساتھ طریق کیس میں لے دی اور ساتھ طریق لے کے وہ نکل گئے بعد میں جو ہے ان کے جو جنئر وکیل آئیں اور انہوں نے آکے عدالت سے بتایا کہ ہم نے وہاں پر جو ہے جو یہ اپسکیشن ہم واپس لے رہے ہیں اور ہمیں تاریخ مل گئی ہے اس پر بھی رائے جواد عباس صاحب کے جو ریمارٹ سے انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک درخواست دیتی اور سننمنٹ آپ کے وقت دیا تھا لیکن یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس پروسیڈنگ کے دوران یہ کوئی نون سیریس آپ کہہ لیں ایک رویہ کہ آپ جو ہے ایک جگہ پر ایک درفاز لگاتے ہیں اور وہاں پر جب آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے اور دوسری جگہ پر جا کے آپ ٹائم لے لیتے ہیں اور تاریخ لے کے نکل جاتے ہیں تو اس طرح کے آج پوری سوڑ جال رہی بڑی دل کیا صحیح بلکو ٹھیک اور اب بول بازار بات ہوگی اور بازار میں اس وقت اوپن مارکیٹ پر ڈالر تین سو تین تیس روپے تک پہنچ گیا ہے لیکن اس کی بھی خریداری جب کرنے جائیں تو چاہید اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ ڈیفرنس کیوں آ رہا ہے ہم اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے کفیل احمد ہمارے ساتھ ہیں کفیل اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک بہت زیادہ فرق ہو گیا تقریبا اٹھائیس روپے کا کیا بجائے کہ اتنا زیادہ یہ فرق ہے دیکھیں بجوہات تو ساری وہی ہیں جو اکانومی کرنٹ سیچویشن ہیں سپورٹس جو ہیں وہ ڈاؤن ہیں ایمپورٹس کے جو اپنے اوپن کی ہیں اس کے بعد ایمپورٹ جو ہیں وہ دھردھر جو ہیں وہ کی جارہی ہیں اور یہی بجوہات ہے کہ اصلاف تک گرم بات کر لیں تو آج جو انٹر بینک کے اندر جو کاروبار کا انڈ ہوئے اس میں تقریباً کوئی 64 پیسے تقریباً جو ہے وہ سترے پیسے کا اضافہ ریکارڈ کی اور تین سو چونسٹھ ہیں تین سو پانچ روپے چونسٹھ پیسے تقریباً ہوئے جبکہ اگر ہم اوپن مارکٹ کی بات کر لیں تو تین سو اچھائی سو پہ جو کے کرنس کی ایکسینج جو جاری کرتا ہے اس کے ان کی اقارڈنگلی جو ہے وہ بند ہوئے لیکن اگر آپ پرسنلی یا میں اور آپ لینے جائیں گے تو کہ اپنا ایکسینج کے وہ تین سو پیسے تین سو اٹھے سو تری فورٹی کا ریڈ جو آپ کو اویلیبل ہوگا جو کہ اس اطلاعان کیلئے خاصا مارکٹ کی اس میں کاروبار کے جو خاصی پوزیٹیوٹی تھی اور کاروبار کے انڈ تین سو ننگل پوائنٹ سے اضافہ پوزیٹیوٹی کیا وجو ہاتھ رہی ہے اس کے کیونکہ پچھلے ہفتے میں ہم نے دیکھا منفی رجحان تھا اور آج جیسے ہی مارکٹ کھلی ہے تو بہتر یہ سیچویشن تھی اس کی کیا وجہ رہی ہے سہی تو یہ بہتر جو ہے سیچویشن رہی ہے شکریہ آپ کا پروگرام سمدہ سرقبال کو اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ